اسلام علیکم ورس تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ حیریت سے ہوں میں جیسا کہ آپ نے ٹائٹل پر دیکھا ہوگا کہ میں آج بتانے والی ہوں کچھ سیگرٹ ٹرائلون کے جو ہے ٹین سے الیون سیگرٹ جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے تو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب میرے چینل اس ساتھ ہی جو پہلے ایک اسے پریس کرنا ہے اسے ہوگا یہ کہ جب میری نئی ویڈیو ہوگی وہ سب سے پہلے پہلے پہنچے گی آپ تک تو زیادہ ٹائم ویسٹ کی اپ گائر کرتے ہیں ویڈیو کو شروع آج میں ان تمام چیزوں کو یوز کر کے میک اپ کی چیزوں کو یوز کر کے جو ایجی لیے سب کے پاس موجود ہوتی ہیں صرف ایک ٹی وی پینٹ سٹیک سے بیس بنانے کا طریقہ اور سیکرٹ شیئر کروں گی آپ کس طرح سے کنسیل کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اپنی بی 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 ایسا بھی لوشن لے سکتی ہیں میرے پاس یہ لوشن ہے اولویا کا آپ نے تھوڑی سی مقدار میں لوشن لینا ہے اور سویور ساپ دیکھ سکتے ہیں اس مقدار میں آپ کو لوشن لے لینا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی کیس طرح سے آپ اسے موسٹرائزنگ اور ایک لونگ لاسٹنگ بیس بنا سکتی ہیں جو آپ اس کے لیے ہمیں ایک چاہیے کرائی لون کی یہ ہے میرے پاس ٹی وی پین سٹک آپ کی سکن ٹون کے مطابق جو آپ کو سوٹ کرتی ہے وہ ہی لے سکتے ہیں اس طرح کے اس طریقے سے جو ہے آپ کو بیس لے لینی ہے اچھے سے اور جو بھی آپ کے پاس لوشن ہے اس میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گی کہ آپ کی کتنی اچھے سے جو ہے موسٹرائزنگ جو کہ آج کل کافی زیادہ ان ہیں جیسے کہ فینل لگلی کریم میں بھی اس طرح سے جو ہے آپ کیوز کر سکتی ہیں اپنی فنگر کے مدد سے اور برش کے مدد سے بھی است اتمال کر سکتی ہیں اور سپنج کے مدد سے دونوں میں فرق آپ دیکھ سکتی ہیں میں آپ کو جو ہے سارا فرق دکھا رہی ہوں اس سے جو ہے آپ اسے نارمل فنکشن کے لیے یوز کر سکتی ہیں کافی اچھا ورک ہے یہ ہوگی پہلی ٹیپ اور آج جو ہے میں آپ کو ٹین سے ٹیپ ٹیپس شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے لائک شیئر ضرور کرنا ہے اگر پسان جاتی ہے اس کے بعد جو دوسری والے ٹیپ دوسری والے ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈار اس طرح سے آپ چھپا سکتی ہیں انہیں تو اس طرح سے جو ہے آپ اپنی کوئی سی بھی لیپ پینسل لے جو اس طرح سے جس کا اس طرح سے سکھا موٹا ہو اسے اس طرح سے آپ کو لگا کے اپنے آئیز کے نیچے ڈارک جو ایلیا ہیں جہاں بھی ہیں لیپس کے نیچے ہیں لیپس کے پاس والا ایلیا جو ہوتا ہے اسے اچھے سے جو ہے بلینڈ کر لینا ہے اپنی فنگر کی مدد سے اگر آپ فنگر کی مدد سے کریں گی تو آپ کو کافی اچھا ریزلٹ ملے گا آپ دیکھ س اور اس کے اوپر جو ہے آپ اپنی ٹی وی پینٹ سٹک تھوڑی سی لے کے تو اس کے اوپر جو ہے آپ اس طرح سے لگا دیں گی ٹیپنگ کریں گے اچھے سے اور آپ دیکھیں گے کہ جو ڈارک ایریاز ہیں وہ ایزیلی جو ہے وہ ہو جائیں گے چھپ جائیں گے اور ایزیلی جو ہے آپ کا کام ہو جائے گا ڈارک ایریاز جو نظر آتے ہیں اس کے نیچے اکثر بیس پرانے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی تیسری ٹیپ تیسری ٹیپ میرے پاس یہ ہے کہ آپ کوئی سا بھی جو ہے جیل پرائیمر لے کے یہ میرے پاس ہے اٹیوڈ کا جیل پرائیمر اور کافی اچھا ورک ہے میں نے اس پر الگ سے ویڈیو اپلوڈ کی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو دیکھ لیں تھوڑا سا آپ کو لینا ہے جیل پرائیمر سوڑیر سا آپ دیکھ سکتے ہیں اس نمکدار میں آپ کو جیل پرائیمر لے لینا ہے اور اس میں آپ اپنی بیس جو ہے وہ مکس کریں گی اس طریقے سے جو ہے میں نے بیس لگا لی ہے اور اسے اچھے سے جو ہے آپ کو مکس کر لینا ہے اس طریقے سے جو ہے اسے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گی کہ یہ جو ہے اس طرح سے دائنہ ایک دانہ نمہ بن جائے گا میں آپ کو قریب سے چیک کروا دوں اسے آپ کو لونگ لاسٹنگ بنانا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اس میں ہم ڈال لیں گے تھوڑا سا لوشن سوڑس اس طریقے سے آپ کوئی سا بھی لوشن لے کے اس بیس میں ایڈ گا لیں گی اور آپ دیکھیں گے کتنی اچھے سے جو ہے ہماری بی بی کریم اور لونگ لاسٹنگ جو ہے رزلٹ آنے والا ہے لونگ لاسٹنگ جو ہے وہ بیس ہماری فانڈیشن بن جائے گی سوڑس آپ دیکھ سکتے ہیں اسے آپ کو اپنے فیس کے اوپر پورے اچھے طریقے سے فلا لینا ہے اسے آپ سپنج کی مدد سے بھی لگا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ اسے برش کی مدد سے بھی لگا سکتی ہیں جس طریقے سے آپ کو ایزی لی لگے آپ اس طریقے سے اسے یوز کر سکتی ہیں اور کافی اچھا ورک ہے اور یہ وارٹر پروو بھی ہے اگر آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گی تو آپ کو واقعی بھی پتا چلے گا کہ یہ وارٹر پروو ہے کہ نہیں اس طریقے سے لگانے کے بعد اس کے اوپر آپ کوئی سا بھی کمپیکٹ پورڈر یا لوس پورڈر استعمال کر سکتی ہیں سوڑس آپ دیکھ سکتے ہیں میں اتنے قریب سے آپ کو چیک کروا رہی ہوں آپ دیکھیں گی کہ کوئی بھی آپ کی سکن کے اوپر اب میں آپ کو بتاؤں گی ایک نیو سیگرٹ اور کوئی جو کافی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا آج کال جو ہے وائٹ کاجل جو ہیں وہ بہت زیادہ ان ہیں تو آپ اپنی ٹی وی پینٹ سٹک سے اس طرح کے سی جو ہے وائٹ کاجل لے سکتی ہیں اس طریقے سے آپ کو اس طریقے سے جو ہے وائٹ کاجل لے لینا ہیں اور اپنی آئیز کے اوپر جو آئیز والا ایریا ہوتا ہے جہاں ہم کاجل لگاتے ہیں اس طرح کے سی جو ہے آپ مٹاویں لگا سکتی ہیں اور اگر بریک لگانا چاہتی ہیں تو اس طریقے سے آپ بریک بھی کاجل جو ہے وہ لگا سکتی ہیں میرکارین کیسے یہ اچھے سمجھ میں آ رہا ہوگا اور یہ اتنا واترپروف ہے کہ اگر آپ کی برائیڈ روئے اگر آپ میک اپ میں واترپروف کاجل ڈونڈ رہی ہیں تو آپ اس طریقے سے جو ہے اپنا کاجل لگا سکتی ہیں آپ دیکھیں گی کہ آپ کی آئیس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی آئیس کو کوئی نقصان نہیں ہو تو آپ کو اریجنل والے ٹی وی پینٹ سٹیک لینی ہے جو اچھا ورک کرے اور سب کام جو ہے اچھے سے ہو جائیں اور نیکس میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ کو کس طریقے سے جو ہے یہ سٹیک یوز کرنی ہے کافی زیادہ سیگرٹ ہیں جو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت ہی زیادہ ہیلپ ملے گی اس ویڈیو سے آپ کو اسی بھی آئیس ایڈو لے کے اس میں آپ نے کلر لینا ہے یعنی کہ آپ کے ڈارک ایریز ہیں جس طرح سے یہ ہیں ہینڈ کے اوپر ان کو میں چھپا کے آج آپ کو دکھاؤں گی اور واقعی آپ دیکھیں گے کہ وہ کافی اچھا ورک ہے آپ کو اورنج والا یا جو ہے آپ کو ریڈ والا لے لینا ہے اس طریقے سے اور جہاں جہاں آپ کے ڈارک ایریز ہیں وہاں اچھے سے جو ہے اس کلر کو پھلا لینا ہے آئیس ایڈو کو اچھے سے پھلانے کے بعد جو ہے آپ کو ٹی وی پین سٹیک لینی ہے آپ اس طریقے سے بھی کر سکتی ہیں کہ اس طریقے سے آپ کو لے کے اگر زیادہ ہے تو ریڈ والا لے سکتی ہیں اگر کم ہے تو اورنج والا اس طریقے سے لے کے آپ کو اپنی ٹی وی پین سٹیک لینی ہے اچھے سے جو ہے اپنی فنگر کے اوپر آپ کو لے لینی ہے اور اس کے اوپر جو ہے آپ کو اس طریقے سے جو ہے کلر دے دینا ہے یہ کافی زیادہ ہو گیا صورت صاحب دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے جو ہے آپ کو اپنے جو ڈارک ایریاز ہیں آئیز کے نیچے لپس کے اردگرد جو بھی جہاں بھی ہیں اور جو بھی چھائیاں وغیرہ ہیں دانے وغیرہ ہیں اگر دانے ہیں تو آپ اس طریقے سے پیمپرس کو دور کر سکتی ہیں اچھے سے لے کے اچھی کافی زیادہ مقدار جو ہے جتنی مقدار آپ کی کلر کی آئی شیڈو کی ہوگی اتنی ہی آپ کو اس کی لینی ہے اور اپنے آئیز کے نیچے جو ہے ایریاز ہیں انہیں کور آپ کر لینا ہے فنگر کی مدد سے کریں گی تو کافی اچھا ورک ہوگا سوبر صاحب دیکھ سکتے ہیں پہلے جو ہے یہ بلیک تھے آپ دیکھیں آپ کتنے اچھے سے وائٹ ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر آپ کوئی سا بھی پورڈر جو ہے وہ اچھے سے سیٹ کر لیں گی تاکہ آپ کوئی بھی آئی شیڈو کریں تو وہ جتنے بھی کلر وغیرہ گیرے وہ آئی شیڈو کے نیچے ہی گیرے تو اس طریقے سے جو ہے آپ ڈسٹ کر لیں گی سوبر صاحب دیکھ سکتے ہیں دونوں بیس میں فرق یہ جو ہے میں نے پہلے بتائی بی بی بیس جو آپ کس طریقے سے بنا سکتی ہیں اور امید کاریوں کی صحیح اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو بہت ہی بیسٹ جو ہے طریقہ بتانے لگی ہوں بیسٹ کو لانگ لاشٹنگ کرنے کا اس کے علاوہ جو ہے آپ کٹ سکتی ہیں کرائیلون کی ٹی بی پین سٹیک لینی ہے اس کو اچھے سے جو ہے آپ نے فیسٹ کے اوپر اچھے سے پھلا لینا ہے جتنی مقدار میں آپ کو چاہیے اگر ہیوی کوری چاہیے تو زیادہ پھلا لینا ہے اور سپنج کو آپ چاہیں تو ڈرائے اپنی فیسٹ کے مطابق یوز کر سکتے ہیں ڈرائے بھی کر سکتے ہیں اور اسے جو ہے آپ لیلہ کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں سوبر صاحب دیکھ سکتے ہیں اسی جو ہے میں نے بیسٹ جو آپ کے ساتھ بی بی بیسٹ یوز کی اور جتنی بھی بیسٹ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اس کے بارے میں بتا رہی ہوں اور اوپر ہی میں نے جو ہے اس کے اندر ہی اس کے اوپر ہی میں نے ایک بیسٹ کی تہہ بنا لی اور اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے ہر جو ہے ٹپ میں نے ایک منٹ کی بنائی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اوپر آپ یوز کر سکتی ہیں کوئی سی بھی بیسٹ جیسا کہ میں آپ کو دکھانے والی ہوں ابھی اس کے اوپر آپ میک کی یہ پروفیشنل بریڈل بیس بھی یوز کر سکتی ہیں کافی لونگ لاسٹنگ اور وارٹر پروف ریزلٹ رہے گا اور اس کے علاوہ آپ یہ کرائلون کا ایکوہ کلر جو پینکیک ہے یہ بھی یوز کر سکتی ہیں اس سے بھی کافی وارٹر پروف برک رہے گا اور اس کے علاوہ کوسمک وارٹر پروف پینکیک اس کا بھی آپ اس کے اوپر برک کر سکتی ہیں ان ساری بیسو کے بیرے میں میں نے ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی اگر آپ نے چیک نہیں کی تو دیکھ لیں اس کے اوپر میں آج آپ کو یوز کر کے دکھاؤں گی یہ والا میک کا جو ہے بیس آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کو بتانے والی ہوں میک کا اس کے اوپر بیس سورورس میں نے یہ کھول لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ فنگر کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہے اور یہ جو میرے پاس نمبر ہے یہ ایف ایس فورٹی فائف نمبر ہے آپ سپنج کے مدد سے بھی لے کے لگا سکتے ہیں اس طریقے سے تو آپ کو جتنی ہیوی کبری چاہیے آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں اور اس کو ٹیپنگ موشن میں جو ہے ٹیپنگ کرنا ہے بیس کو پھر ہی آپ کی بیس لونگ لاسٹنگ رہے گی تو اس کو یوز کرنے کے بعد آپ دیکھیں گی کہ کتنا فائنل اور جو ہے کھل کے ہمارا لک کار رہی ہے بیس کی اور میں پروو کر کے دکھاؤں گی کہ واقع ہی یہ وارٹر پروو ہے یا پھر نہیں تو وارٹر کرتے ہیں اس پر سوبر صاحب دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر آپ کو ایسا بھی کمپیکٹ پورڈر یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو ایسیلی ملے آپ کے لئے اچھا ورک ہو سوبر صاحب دیکھ سکتے ہیں پانی کے مدد سے آپ کی بیس ذرا بھی نہیں نیچے بہے گی اور میں آپ کو فنگر کے مدد سے چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں آپ یہ میری فنگر بلکل صاف ہے اور آپ دیکھیں گے اسے جتنا بھی آپ رگ رہیں گی اسے آپ کی بیس نہیں اترنے والی ہے سوبر صاحب قریب سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے جو پانی ہے وہ بھی بلکل صاف ہوگا سوبر صمیت کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی اگر ایسا ہے تو نیچے کمنٹس میں اپنی رائے دینی ہے اور لائک شیئر کرنا ہے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تو آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اور نیکس ویڈیو ہوگی وہ بریڈل میک اپ یا بریڈل بیس کے بارے میں ہوگی تو خدا حافظ دعا میں یاد رکھئے دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے